آج کی ویڈیو میں آپ کو سبا ابراہیم کے مسکریج پر دپکا ککر کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دپکا ککر بہت جلدی مدر بننے والی ہے اور وہ اپنی اس مدر ہوت کی جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جہاں بہت ایکسائٹڈ ہیں وہیں پر ان کے لیے ایک سید نیوز بھی آئی جی ہاں یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ دپکا ککر کی ننن سبا ابراہیم کا مسکریج ہوا ہے سبا اور ان کے حسنبن خالد نے یہ نیوز اپنے ولوگ کے تھو اپنے فینس کے ساتھ شیعہ کی اور ان دونوں نے بتایا کہ کس طرح سے سبا کا مسکریج ہوا اور اس سمیں ان کی کیا کنڈیشن ہے وہیں پر دپکا ککر نے پہلی بار سبا ابراہیم کے مسکریج پر بات کی ہے دپکا نے اپنے نیو ولوگ میں بتایا کہ کس طرح سے سبا ابراہیم کا مسکریج ہوا سبا کا خیال سب رکھ رہے تھے وہ اپنے سسرال میں تھی اپنے حسنبن کے ساتھ تھی اور ان کے حسنبن ان کا پورا خیال کر رہے تھے وہ بیڈریس پر تھی لیکن پھر بھی وہی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی اس کے ساتھ ساتھ دپکا نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ اس ڈیفکل سیچویشن میں کیوں نہیں تھی دپکا کا کہنا ہے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے قارن وہ سبا کے ساتھ نہیں تھی اور سبا کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اور ان کے ساتھ اس سمیں بھی وہ نہیں رہ پا رہی ہے سبا اپنے گھر پر ہیں اور دپکا ان کے لئے بہت زیادہ فکر مند ہے دپکا کاکر نے یہ بھی بتایا کہ بہت ساری لیڈیز اس گم سے گزرتی ہیں اور دپکا خود بھی اس سب سے گزر چکی ہیں جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا اور وہی ہوا سو ہم کئی ساری لیڈیز اس فیس سے گزری ہیں میں بھی گزری ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا سو یس لیکن اس ٹائم پہ جو ایموشنل آپ کو ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو برا لگتا ہے اسے کوئی ڈینای نہیں کر سکتا سو بس ہر کوئی اپنی کوشش تو کرتا ہے اس نے بھی بھی بجائی نے پورا ریسٹ کیا پورے پرکاوشنز لیے سائی دوایاں چھی سنی پورا وقت اس کے ساتھ تھا اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا میں اتنا زیادہ اس بار نہیں اس کے لیے آویلیبل بھی ہے پائی بگوز او می ہیلتھ آلسو لیکن انہوں نے خود کو سٹرانگ کیا اور ان کو یہ یقین تھا کہ آگے جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا اور آج وہ ماں بننے والی ہیں تو وہ بہت خوش بھی ہیں لیکن سبا کے لیے وہ دکھی بھی ہیں پر جو بھی ہوا سبا اس سے بہت جلدی بہار آئیں گی اور وہ ایک بار پھر سے پریگنٹ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سبا کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے انہیں ابھی بھی پراپر ریسٹ کی ضرورت ہے اور وہ بہت جلدی اپنی روٹین لائف سٹارٹ کریں گی تب تک انہیں سٹرانگ بننا پڑے گا آم سبت سبا ابراہیم کے اس کرٹیکل کنڈیشن میں ان کے ساتھ ہیں اور ان کو لے دھیرو پریئرز آپ سبا ابراہیم کی اس کنڈیشن میں ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا